سبھی دوستوں کو نمشکار پرنام اور پہلا دوستو پہاڑوں میں ان دنوں اسوچ کا مہینہ لگا ہوا ہے لگ بھگ دھائی مہنے کی برساتوں کے بعد جب آسمان صاف نظر آنے لگتا ہے اور پہاڑوں پر کسانوں کی چھے مہنے تک کی گئی مہنت کا فل انہیں کھیتوں میں پیلے بھورے روپ میں نظر آنے لگتا ہے تو سمجھ لیجئے اسوچ کا مہینہ لگ گیا اسوچ مطلب اشوین مہاک کو ہی کہا جاتا ہے اس مہینے کو اگر انگریزی کلنڈر کے حساب سے دیکھیں تو آدھا ستمبر اور آدھا اکٹوبر اسوچ کے مہینے میں ہی گینا جاتا ہے اس مہینے لگنے والی چٹک دھوپ اور اس دھوپ میں کام کرنا خاص کر مہلاؤں کے لیے کافی کشتکاری ہوتا ہے ویسے تو پہاڑ میں رہنے والی مہلاؤں کو جیون پہاڑ جیسا ہی مشکل ہوتا ہے لیکن اسوچ کے مہینے میں پہاڑ کی مہلاؤں کے اوپر کاری کا بوجھ کئی گناہ بڑھ جاتا ہے پہاڑوں میں کہاوت ہے کہ اسوچ کا گھام اور اسوچ کا کام آسان نہیں ہوتا اتح اسوچ کے مہینے میں خیتوں سے اناج اور گھاس کو سمیٹنے کی ذمہ داری زیادہ تر مہلاؤں کی ہوتی ہے لیکن پہاڑ میں زیادہ تر ستھانوں پر گھر کے اندھ پرس بھی کھیتی کو سمیٹنے میں برابر کی بھاگیداری کرتے نظر آتے ہیں موسیقی 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 hi mm یہ کہتا ہے پانی پینے پھرست نہیں ملتی جب جانتا ہے یہ دیکھ رہا ہے اسوچ کے مہینے میں کھیتوں میں فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے جس میں دھان، مڈوہ، گہت، بھٹ، سویابین، راجمہ اور بھی کئی طرح کی دلہن کی فصلیں ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ بنجر کھیتوں اور پہاڑی چٹانوں پر اگنے والی گاجو گھاس جسے سکھا کر پشوں کو کھلایا جاتا ہے اس گھاس کو کٹ کر سورکشت اسطان پر اسٹور کرنے کی ذمہ داری بھی پہاڑ کے کسانوں کو ہوتی ہے وشم بھوگولک پرستیتیوں والے پہاڑی شیطروں میں اتنا کام کرنا میدانوں میں رہنے والی سامانی محلہ کے بس کی بات نہیں ہوتا لیکن یہ کام پہاڑ کی ناری کھیل کھیل میں ہسی ہسی میں کر لیتی ہے گھرہی پٹی کے کھاکر گاؤں میں رہنے والی پربا جوشی بتاتی ہے کہ اس اسوچ کے مہینے میں انہیں ایک پل کا بھی آرام نہیں ملتا ہے وے صوبہ جلدی اٹھ کر گھر کے سبھی کام نپٹانے کے بعد کھیتوں میں گھاس کاٹنے چلی جاتی ہے شبہ پانچ بجے اٹھ جاتی ہوں گائے پھلائی گائے کا دودھ نکالا بہش کا دودھ نکالا اس کے بعد بچوں کے لئے کھانا منایا ہے بچوں کو شکول بھیجا اس کے بعد دوگاندار کو دوگان کو بھیجا اس کے بعد میں گھانش کھاتنے آئے گی دن پر گھانش کھاتا ہے شام کو گھر میں گئی بس یہی کام ہوا ہمارا اشوچ کا جو مہینہ لگایا ہے ہمارے پہاڑوں میں کہتے ہیں آسوچ 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 ہاں تو اس میں کیا ہے کیا رہتی ہے آپ کی دنچریہ کتنا ایکسرا کام کا بوضہ بڑھ جاتا ہے بہت ہی کام کا بوضہ بڑھ جاتا ہے ہمارے کوئی نی ہے کوئی دلچشویری ہے کوئی کام ہی نہیں ہے کام اتنا ہے کہ اتنا بڑھ گیا کوئی رشتی نہیں ملتا ہے اچھا گھر میں اور گائے بہنس بھی ہے گائے ہیں ایک گائے بھیارکیا ہے بہنس بھیانے والی بکری ہے ایک بچیا ہے اتنے کام ہے ہمارے بار اس گھاس کو کٹ کے آپ کیا کریں گے اس کے بعد جو جارہوں کے سمائی میں آتا ہے اس سمائی ہم گھانس کو کھلائیں گے اس وقت یہ گھاس آپ کی گھاس کام آتی ہے ہم گھاس کام آتی ہے یہ تو میں گھاس نہیں ہو چاہاں جب گھاس ہو چاہاں گھاس کام آتی ہے اور بتائیے آپ سے باروں اور اس کے بعد شام کو کہہ رہے گا شام کو پھر آئیں گے آپ شام کو پھر آیشیں بھیککو ایک آٹنے آتے ہیں ہرا چارا تو یہ لوگ آپ ایک ساتھ آپ نے اپنے کھیتوں کا کر رہے ہیں یا پہاڑوں میں مہلاؤں کا جیون کافی سنگرشوں سے بھارا رہتا ہے لیکن اس کے بعد بھی مہلائیں بینہ کسی شکن کے ہستے کھیلتے اپنا کام کرتی ہیں اور دھان نہیں ہے گوھٹ ہے ماس ہے کہت ہے اور ماس ہے تو کس کے خیت میں آیا ہے ہمارا ایک گروپ ہے آر جنے ہیں اور ایک دین اس کا کھاتے ہیں دوسرے دین اس کا دوسرے دین میرا ملکے کھاتے ہیں بندروں نے مرد بھی کھا دیئے ہیں اور چوہا تو ہمارے کھےتوں میں دیرہ ناگی رہا ہے اچھا اچھا یہ گھاس ہے ہمارے پاس یہ گھاس آپ کا جاروں میں جب برخات ہوتی ہیں ویسے دیکھا جائے تو اتراخن کے پہاڑی علاقوں کو مہیلاؤں نے ہی سوار کی رکھا ہے یہاں کی مہیلائیں پریوار کو سمحلنے کے ساتھ اپنے جنگل اور اپنی زمین کو بھی سوارنے کی ذمہ داری اٹھائے نظر آتی ہیں اس اسوچ کے مہینے میں پہاڑوں کی سڑکوں پر آتے جاتے کھیتوں میں مہیلائے اور پورش کام کرتے نظر آ جاتے ہیں اس دوران پہاڑوں میں چھوٹے موٹے کزبائی بزاروں کے علاوہ علموڑا باگیشور پیتھورا گھر جیسے بڑے بزاروں میں بھی رونکشوں نہیں نظر آتی ہے کیونکہ لوگوں کو بس جیسے تیسے اپنی محنت کی بھسل کو سمیٹ کر گھر لانے کی زلدی رہتی ہے جس سے آگلے سال بھر کا کام چل سکے موسیقا یہ بہیا تھا لگ بھگ لگ بھگ آج ایک 5 کلو کریو 6 نالی کھیتوں میں 5-6 نالی میں 10 ملا 10 ملا 10 ملا سنٹوز ملتا ہے سنٹوز کیا ہوتا ہے سب سے بڑی بات بھئی پہاڑ کی کھیتی میں کیا سنٹوز ملتا ہے پہاڑ کی کھیتی میں کوئی سنٹوز نہیں ہوتا یہ سنٹوز اس بات کا ہو جاتا ہے کی اپنے کھیت آباد ہیں اپنے کھیت آباد ہیں اپنے کھیت بنجڑ نہیں پڑے اپنے کھیت آباد ہیں اس سے فائدہ وائدہ کچھ نہیں ہونا ہے میں ہجار روپے کا تو میں تیلی پھوک چکا ہوں پندر صور روپے ہلیے کو دے دیئے ہل جوتنے والے کو اور جو اپنی اس کے بعد جو کھیتوں میں کبھی گلائی کے اور گلائی کے ٹائم پر جو لیور لگائے تھے ہجار روپے وہ جوڑ لو اب میں اپنی محنت نہیں جوڑ گا ہوں جو میری گھر والی کی محنت ہے اور جو میری اپنی محنت ہم بھی کھیتوں کو کام کرتے ہیں چھٹی سنڈے ونڈے اور کبھی کبھار میں اپنی جو کیجوال لیپ ہوتا ہے وہ بھی لیتا ہوں اب یہ پچاس کلو یا چالیس کلو پیتالیس کلو مانا ہو گئے یہ دی مارکیٹ ستر کے حساب سے لگاؤں تو کیا بنا ستا ہے اٹھائی سر وہ بنا تو سودے تو پہاڑ کی کھیتی میں سودہ جو ہے وہ گھاٹے کا ہے لیکن سب سے بڑے بات سنتوز اس بات کا ہے کہ جو میرے پیتال جی جگنات پانڈے جی ہیں ان کے کھیت آباد ہیں اس کے لابے اور کیا کیا دکھائی دی رہا ہے آپ کے پاس یہ کیا چیزیں یہ یہاں پر گاؤں میں تے اس کو حرام آس کہتے ہیں اس کو موٹ کہتے ہیں یہ قریب قریب یہ بھی ہو جائے گا قریب قریب بھارتی رگل ہو جائے گا گہت نہیں ہوئے اس بار گہت بلکل دھان بلکل نہیں ہوگا تھا دھان میں محنت ہے نا دھان میں بہت محچالی محنت ہے اور دوسرے بات دھان میں ہمارے گاؤں میں جنگلی سوار ہے نا اس کا بہت ہی آتنک ہے جن لوگوں کے دیکھ رہا ہوں دھان بہت ہیں ان کے سب ختم ہو چکے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اس بار آپ نے بھی خیال کیا ہوگا آپ کی گاؤں میں آتے رہتے ہیں میکجیمم کھیتوں میں لوگوں نے بھٹ ہی ہوئے آتے ہیں اس بار بھٹ بارش کی ویسے اچھا بھی ہوئے ہیں بھٹ کا دانہ بہت بڑیہ ہوا ہے دانے میں موٹا دانہ ہوا ہے اور دوسری بات اس بار پیشلی بات سے بھٹ ہوا آتا نا بھٹ کا دانہ بہت بڑیہ دانہ ہوا ہے اس کے علاوہ اسوچ کے مہینے کی ایک بڑی چنوٹی ہوتی ہے گاجو گھاس کو کٹ کر سکھا کر اور اس کے چھوٹے چھوٹے پولے بنا کر اسے لوٹا لگا کر سٹور کرنے کی کیونکہ یہی سوکھی گاجو گھاس اگلے دس مہینے تک پشو کو کھلانے کے کام آنے والی ہے اس کو ہمارے پہاڑے میں گاجو گھتے ہیں ہمارے جانوروں کے لئے گائب ہیں اس کے لئے جب جاروں میں گھاس ختم ہو جاتی ہے تو ہمارے جانور چارے کے لئے جو بھی ہے ان کے کھانے کے لئے جو بھی راسن ہوتا ہے گھاس پاس کھلائے جاتی ہے اس کے لئے ہم اس کو گھٹا کرتے ہیں اس لوٹے کو ایک خاص تقنیق سے نیچے سے چوڑا اوپر سے پتلا شنکوکار اور ایک گمبت نمہ شکل دی جاتی ہے اس کا ڈھال اس طریقے سے بنایا جاتا ہے کہ برسات کا پانی اس لوٹے کے اندر نہ جا پائے یہ بہترین تقنیق ہمارے بڑے بزرگوں دورہ اپنے دودھارو پسو مویشوں کے پرتی ایک خاص ذمہ داری کو بھی درشاتا ہے جسے آج بھی گاؤں میں لوگ اپنا کے رکھے ہوئے ہیں اتراخن کے گرامی علاقوں میں لگ بھگ ہر گھر میں آپ کو یہ گاجو گھاس کی لوٹے نظر آ جائیں گے آشوین اور کارتک کے مہینے میں اس طرح کی گھاس کو اکھٹا کر کے لگ بھگ دس سے گیارہ مہینوں کے لئے پشووں کے چارے کے روپ میں استعمال کرنے کو سمالا جاتا ہے اسی لوگ ایک بار میں ہی اپنے پشووں کو نہیں کھلا سکتے ہیں اس لئے اس گھاس کو اکھٹا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اسی لئے بنایا جاتا ہے یہ لوٹا یہ کیچو مڈو مڈو اچھا تمہارا چھویا ہویا میرے اچھا تو آج کلا سوچ لاغ رہا پہ کدو پڑ جاں کام بوچ تمہا پہ کیا کروں جرال پڑے ایسو دا میرے داگی بے پڑیا سوں ایل اتنکہ اریاتی بلاتی پڑنی اچھا چھوڑے لکے نیون میرے بشا کونے کارنی سالنی کوئی چھوڑنے اچھا پھر لہا تم لاغ رہا چھایا لیکن اتنی محنت کے بعد موسم کی بے رکھی اور جنگلی جانوروں کا نقصان کسانوں کو نراش کرتا ہے گاؤں سے لگاتار بڑھتا پلائن اور کھیتی باڑی کی طرف لوگوں کی دلچسپی نہ ہونا پہاڑی شیطروں میں آنے والے سمیہ کے لیے ایک بڑے کرشی شنکٹ کے روپ میں سامنے آ سکتا ہے تو اس شنکٹ سے نپٹنے کے لیے ہماری سرکاروں کو کرشی شیطر میں ایک جبردست اچھا شکتی دکھانے کی ضرورت ہے جس سے پلائن رکنے کے ساتھ ساتھ پہاڑ کی کھیتی کی طرف لوگوں کی روچی دوبارہ واپس آ سکے اچھا یہ پورو سال بھرے میں نے دیدو کو بھائی دھانیوں سال بھری دھان بیکھی آپ یہ سال بھر کا دھان ہے ایک دھان ہے اتنا تو سال بھر مجھے آسوچ کا مہینہ آتا ہے تو اس میں آپ لوگ کی آپ لوگ کے اوپر کتنا ڈبل مہینہ پڑھ جائے اچھا گھاس آس کو جو گاجہ ہو رہا کٹ لیا اچھا تھوڑا 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 اچھا تو مجھے آسوچ میرا ویڈیو کا جو شیر سکتے ہیں وہ آسوچ ہے تو کیا رہتا ہے آسوچ میں اور کام کتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں گھر کے کام کتنے پروبابیت ہو جاتے ہیں کھانا پینہ سب بیٹیم سب بیٹیم ہو جاتا ہے تو آپ لوگ کب سے آئے ہیں آپ کے دب ماننے کے لیے دھان دو بے سے آئے ہیں تین لوگ لگے ہیں یہ دھان ہے ایک تھیلا وہ ہے اچھا اتنے دھان ہو رہا ہے ہاں بھٹ تو کھر اچھے ہو رہے ہیں یہ دیکھیں ہیں یہ ان کے بھٹ ہیں بھٹ پتار ہے زیادہ اچھے ہو رہے ہیں کیونکہ باریز بہت ہوئی ہے میری پیڑی کو کیا سندیز دینا چاہیں گے جو کام کات سے گھر کے کھیتی باڑی سے نئی بواریا جو ہیں یہ دکت ہے بالکل تو کیا کہنا چاہیے کچھ سندیز دینا چاہیں گے آپ اپنے اس ویڈیو کے مادیم سے آپ ہیں آپ کریں گے سندیز تو دے سکتے ہیں ان کو کیا سندیز دیں گے کہ آپ اپنے پرخوں کی کھیتی کو دیکھو تو کیا لگتا ہے آپ کو آپ لوگ کے بعد یہ اس کو کوئی دیکھنے والا ہوگا اس کھیتوں کو چلی امید ہے آپ کو آپ کو وشواس ہے کہ بچے آپ پر دیکھیں گے چلی اچھی بات ہے یہ ایک سندیز ہے تو یہ اپنے پوجرگوں کی جو کھیتی ہے یہ یہ کھیتی بہت نصیب آلوسک کو ملتی ہے ہمارے یہاں تو بہت دھان ہوتے تھے آپ کے سالی ہوا یہ آپ کا ایسا سیرہ تو کہیں ہے اس لاکے میں نہیں ہے چلی 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 بہت بہت دہنے والا آپ لوگوں کا چلی کریئے اس کو کریئے کچھ محلاؤں کو اپنے بات پرخوں کی دی ہوئی اس انمول دھروہر کو سمحلنے کی بھی چنطہ نظر آئی لیکن وہ لوگ کہیں نہ کہیں خود کو ایک تسلی بھی دیتے نظر آئے کہ ہمارے بچے اس کھیتی کو ہمارے بات جرور سہیچ کر رکھیں گے اسوچ کے مہینے میں پرتیک گھر کے سدس کی اپنے کرشی کارے کو سمپن کرانے میں مہتپول بھومکہ رہتی ہے بچے بوڑھے جوان سبھی کا یوگدان اور سبھی کی دستتا ہمیں ایکتہ میں شکتی اور ایکتہ سے ہر کار کو آسانی سے ہونے کا احساس کراتی ہے بھلے ہی آج آدھرکتہ کی چکا چوند ہمارے چاروں طرف بڑھتی ہی جا رہی ہو لیکن آج بھی کام کاج کے دنوں میں دن بھر کھیتوں میں کام کرنے کے بعد ہکے کی گھڑ گھڑا ہٹ کو سننا اور دیکھنا پہاڑ کی ایک آلیشان پرمپرہ کو بھی درجاتا ہے بچے کام کام کرنے کے بعد بلدہ گناہی جلدہ رکھا ہوں ہرے سے کام کردی اب کیوں کہ کیوں کہ ہوا ہے اب ہرائے سے زندگیں ہرے سے کام پھیلا پڑا ہے گھاس کیا کھالی کھاس کاٹی ہے مدوہ چوٹا ہے دھانے بھی کھیت نہیں ہیں پیاری نہیں ہوئے ہیں مرچ الگ بہری ہے گھاز کی بروادی الگ ہو رہی ہے بیٹائم کی باری بھی کوئی اتنی خاص پسل نہیں ہوگی پھر بھی ڈالے جرا صحیح رہی ہے ڈالے صحیح رہی ہے تو ہمارے پہاڑ میں آسوچ کا مہینہ بہت بیسکتب مہینہ مانا جاتا ہے بہت ہی بیسکتب اور اس پہ گاؤں والوں کے اوپر کام کا بہت تائی گناہ بڑھ دیا روزگار کہیں بہا رہے نہیں روزگار یہ چرمشیما پہ ہے تو میں تو یہاں سے یہ یہ کہتا ہوں کہ اپنے خیتی باری اس کے پاس ہے تھوڑا بہت اپنے دنچریہ کا تھوڑا آگے گوزہ بسر کا بہت 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 نمید کیا حال ہے آسوچ کاتنے نہیں گئے تم تم آسوچ کاتنے نہیں گئے یہ تو چلے گئے آسوچ کاتنے نہیں گئے آسوچ کاتنے نہیں گئے نہیں گئے سبیران کیا چھوڑا کہتن میں کہتن میں بھڑھ سبا بھڑھ موسیقی 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 موسیقی